اسلام علیکم ڈیٹی کینڈیڈیٹس آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ این ایچ این ایڈ ایم پی نیشنل ہائی ویڈیو میں آپ لوگ کی جوپ سناؤس کی گئی ہیں آج کس ویڈیو میں کمپلیٹلی ان جوپس کے رلیٹی انفرمیشن ڈیسوس کروں گا اور سیکنڈی آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کا کیا آلیجیبیلٹی کرائی اپلائی کا پروسیس کے انسان فردر جتنی بھی وکانسیز ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلس آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں گیز ان جوپس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کے لیے سب سے پہلے آنے آپ کو گوگل پر گیز گوگل پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کر لیں ایکسپرٹ جوپس 24 گیز جیسے آپ ایکسپرٹ جوپس 24 سرچ کریں گے آپ کو سامنے جو پہلی ویب سیٹ ہے یہی ویب سیٹ ہے سمپل گائز اس کے اوپر آپ کو کلک کر لیں کلک کرنے کے بعد آپ افشلی ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو نمبر ون پہ موڈر ویب پولی جوپس 2022 ان ایچ این ایم پی دیکھنے کو ملے گی سمپل گائز اس کے اوپر آپ کو کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ افشلی اس پوسٹ میں آ جائیں گے آپ پہ سٹارٹنگ میں آپ کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ کے امپورنٹ پوائنٹس ہیں جس میں پوسٹ نیم آپ کی ملڈیپل ہیں پوسٹ ہے ایج لیمٹ ایٹین ٹو تھرٹی ایٹی ایٹی ایرز ہے اپلائی پرسیس اونلی اون لائن ہے ڈو میسل اس میں اوپرال پاکستان کی گین ریٹس الیجی بل ہیں ملڈیپل پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں ہائٹ میلز کے لیے مینیمم پانچ فیٹ آٹھ انچ رکوائیڈ ہے اور ہائٹ فی میلز کے لیے مینیمم پانچ فیٹ چار انچ رکوائیڈ ہے جو پیئر ٹو 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 ہے فردر آپ لوگ کی کچھ انسٹرکشنز ہیں جو آناؤنس کی جائیں گی جس میں جنیر پٹرول آفیسر بی پی ایس سیون ہے اسسٹنٹ ہے سٹینو ٹائپی سٹی فٹوگرفر ہے یو ڈی سی فیلڈ اسسٹنٹ ڈرافز مین ایل ڈی سی پیرا میڈیکل سٹاف کتیپ ٹیلر وغیرہ کی وکانسز انکلیوڑیڈ ہیں آئی ہوپ سو گائز کے یہاں تک آپ لوگ کو تمام انفرومیشن اچھے سے کلیر ہو گئی ہوگی اب ہم بات کریں کہ آپ لوگ کے الیجیبیلٹی کرائیٹریہ اس کی ون بائی ون تمام پوسٹ کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ڈیسس کریں گے تاکہ آپ لوگ کو پتا چل سکے کہ آپ لوگ ان جابز کے لیے اہل ہیں بھی یا نہیں تو نمبر ون پہ بات کر لیتے ہیں جنیر پٹرول آفیسر کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ جنریز میں میلز اور فیملز دونوں الیجیبیل ہوتے ہیں ایجوگیشنیز میں آپ کے انٹرمیڈی ریکوائیڈ ہوتی ہے جس میں آپ کے مینیمم یعنی کے کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیئے اگر 50% مارکس آپ کے نہیں ہوں گے دین آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے اور اگر آپ لوگ کے 50% سے اباب ہوں گے دین آپ لوگ اس پوسٹ کے لیے الیجیبیل ہیں ہائٹ میلز کے لیے مینیمم پیٹ ہوتی ہے اس میں فردہ ریلیکسیشن پروائیڈ نہیں کی جاتی اور ہائٹ فیملز کے لیے مینیمم پانچ فیٹ چارنج ریکوائیڈ ہوتی ہے انہیں بھی ریلیکسیشن پروائیڈ نہیں کی جاتی مینیمم ہائٹ میں میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی نیکسٹ بات کر لیتے ہیں چست کی تو چست میلز کے لیے مینیمم جو کے ویڈاؤڈ ایکسپینشن ہے وہ تیتیس ہے اور ایکسپینشن کے ساتھ پینٹیس چست ریکوائیڈ ہے ویٹ میلز کے لیے مینیموم 48 کے جی ہے اور فی میلز کے لیے مینیموم ویٹ 45 کے جی ہے اور میکسیمم اکورڈنگ ٹو بی ایم ای ٹیبل ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ایج لیمٹ کی ایج لیمٹ گائز اس میں آپ کی 18 to 25 years ہے اس میں آپ کو فردر لیکسیشن پروائیڈ نہیں کی جائے گی اکورڈنگ ٹو ایڈوٹائزمنٹ میں بھی کچھ سپیسیفک ایریاز کے لیے آپ لوکیٹ لیکسیشن آجے نیکسٹ بات کر لیں ایکسپیرینس کی کار اور بائیک ڈرائیونگ آنی چاہیے اس میں کسی بھی قسم کا وہ آپ کا لسانس نہیں مانگ رہے صرف آپ سے یہ ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کار اور بائیک اچھے سا ڈرائیو کرنی آنی چاہیے بس یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے صرف میلز کے لیے فی میلز کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی نیشنالٹی کی بات کی جائے تو اس میں اوورال پاکستان کی کینڈریٹس الیجیبل ہیں نیکسٹ پوسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس اسسسٹنٹ کا الیجیبلٹی کرائیٹریا پھر جنڈریٹس میں بہت میلز اور فی میلز دونوں الیجیبل ہوتے ہیں ایجوکیشن اس میں آپ کی گریجیویشن ریکوائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ 14 یئرز ایجوکیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کا گریٹ ڈبین مارک سبگرہ ریکوائیڈ نہیں ہوتے ویٹ میلز کے لیے منیموم فورٹی ایٹ کے جی ہوتا ہے اور میکسیمم اکورڈنگ تو یور ہائٹ اور فی میلز کے لیے منیموم ویٹ فورٹی فائیڈ ہوتا ہے اور میکسیمم اکورڈنگ تو بی ایم ایٹیبل نیکسٹ بات کر لیں ایج لیمٹ کی ایٹین ٹو دونٹی فائیڈ ہوتی ہے نیشنیلٹی اس میں اوبرال پاکستان کی کنی ریٹسہ لیجیبل ہیں ایکسپیرینس اس میں آپ کا کوئی بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتا نیکسٹ پوسٹ آتی ہے ہمارے پاس جس کی فل فارم ہوتی ہے اب اس کا ایلیجیبلٹی کرائیڈی کی بات کر لیتے ہیں جیڈر اس میں بہت میلز این فیملز دونہ ایلیجیبل ہوتے ہیں ایجوکیشن کائز اس میں آپ کی میٹرک ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کے گریڈ ڈیویین مارکس بگرہ ریکوائیڈ نہیں ہوتی اور یہ بھی آپ کا میٹر نہیں کرتا آپ نے آرٹس میں کیا ہے یا سائنس میں کیا ہے کسی بھی سائنس میں آپ نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں ٹائپنگ سپیڈ اس میں ریکوائیڈ ہوتی ہے جو کہ 30 ورڈ پر منٹ ہوتی ہے یہ منیموم ٹائپنگ سپیڈ ہوتی ہے آپ نے ایک منٹ میں 30 ورڈ ٹائپ کرنا ہوتے ہیں ٹوڈل پانچ منٹ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور پانچ منٹ کو آپ 30 ورڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں جو بھی آپ کا آئے گا اس کے اکورڈنگ لیے آپ کو وہاں پر ٹائپنگ پرفارم کرنا ہوتی ہے اور یہ صرف انگلیش کی ٹائپنگ ہوتی ہے اس میں اردو کی ٹائپنگ انکلیوڈڈ نہیں ہوتی ویڈ کی بات کیجئے تو میلز کے لیے مینیموم 48 کجی ریکوائیڈ ہوتا ہے اور فی میلز کے لیے مینیموم 45 کجی اور میکسیموم اکورڈنگ تو یور ہائٹ اور بی ایم ای ٹیبل ہوتا ہے نیکسٹ بات کر لیں ایج لیمٹ کی ایج لیمٹ گائز 18 to 25 years ہے اس میں آپ لوگ کو فردہ ریلیکس سیشن کچھ سپیسیفک ایریاس کے لیے آئے گی ایڈوٹائزمنٹ کے اکورڈنگ نیکسٹ بات کر لیں آپ لوگ کی نیشنیلٹی اس میں اوبرال پاکستان کی کینڈریڈز ہوتے ہیں ایکسپیرینس اس میں آپ کا کوئی بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتا صرف ٹائپنگ سپیڈ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کے ایم ایس آفیز ورڈ وغیرہ سپیرینس اس میں بہت ملز وغیرہ ریکوائیڈ نہیں ہوتے نیکسٹ بات کر لیں یو ڈی سی کی یو ڈی سی کی گائز فل فرم ہوتی ہے اپر ڈیوین کلرک جنریڈز میں بہت ملز ہیں فیملز دونوں لیجیبل ہوتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کے گریڈ ڈیوین مارکس وغیرہ ریکوائیڈ نہیں ہوتے آپ نے کسی بھی کٹیگری میں انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوئے then آپ اس پوسٹ کے لیے لیجیبل ہیں ویڈ ملز کے لیے مینیموم فورٹی ایٹ کے جی اور فیملز کے لیے مینیموم فورٹی فائف کے جی ہوتا ہے اور میکسیموم اکورڈنگ ٹو یور ہائٹ ہوتا ہے ایج لیمیٹ ایٹین ٹو ٹوٹی فائف یورز ہوتی ہے فور بہت جنریڈز نیشنیلٹی اس میں اوورال پاکستان کی کینڈریٹس الیجیبل ہوتے ہیں اور ایکسپیرینس اس میں آپ کا کوئی بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتا نیکسٹ پوسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس فوٹوگرفر کا الیجیبلٹی کرائیڈریہ کئی جنریڈریس میں بہت ملز این فیملز دونوں الیجیبل ہوتے ہیں ایجوکیشن اس میں آپ کی انٹرمیڈیٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے ویڈ کرائیڈریہ سیم ہے ایج لیمیٹ ایٹین ٹوٹرانڈی فائف یورز ہوتی ہے فور بہت جنریڈرز ایکسپیرینس اس میں آپ کے پاس تھری یورز کا ہونا چاہیے ویڈیو گرفی میں اور فوٹوگرفی میں یا آپ لوگ کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے آپ کا کسی بھی قسم کا سیٹیفکیٹ ریکوائیڈ نہیں ہے تو سیمپل جب آپ لوگ وہاں پہ اپنا پریکٹیکل ٹیس دینے جائیں گے تب وہ آپ کو انیلائز کریں گے آپ اگر وہاں پہ اچھی پرفارمس دیتے ہیں دن وہ آپ کو سیلیکٹ کریں گے سیمپل یہ کرائیڈریہ ہوتا ہے فوٹوگرفر کا نیکسٹ بات کر لیں آپ لوگ کی نیشنیلٹی کی تو اس میں اگر آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دیں گے کہ یہ شورٹ ہینڈ ٹائپنگ کیا ہوتی ہے اور اسے کتنے ٹائم میں لنڈ کیا جا سکتا ہے نیکسٹ بات کر لیں نیشنیلٹی کی تو اس میں اوورال پاکستان کی کینڈیٹس تا لیجیبول ہوتے ہیں اب نیکسٹ پوسٹ کی بات کر لیں یا آپ یہ نیکسٹ پوسٹ آتی ہے ہمارے پاس فیلڈ اسیسٹنٹ کا الیجیبولٹی کرائیڈریہ جنڈر اس میں میلز اور فیملز دونوں لیجیبول ہوتے ہیں ایجوکیشنس میں آپ کی سیول ٹیکنالوجی 3 years کا ڈپلومہ رکوائیڈ ہوتا ہے ویٹ میلز کے لیے منیموم 48 kg اور میکسیمم اکورڈنگ ٹوئیور ہائیڈ ہوتا ہے ویٹ فیملز کے لیے منیموم 45 kg اور اکورڈنگ ٹوئیور ہائیڈ ہوتا ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو ایٹ 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 او ٹونٹی فائیورز ہوتی ہے اس میں آپ کا کوئی بھی رکوائیڈ نہیں ہوتا ہے اور نیشنلٹی اس میں اورال پاکستان کی کنڈریٹس الیجیبول ہوتے ہیں نیسٹ پوسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس پیرا میڈیکل سٹاف کا الیجیبولٹی کرائیڈریہ جنڈر اس میں میلز اور فیملز دونوں لیجیبول ہوتے ہیں ایجوکیشنس میں آپ کی میٹرک سائنس رکوائیڈ ہوتی ہے ویڈ نرسنگ ڈپلومہ بھی رکوائیڈ ہوتا ہے یہ آپ لوگ اچھے سی انڈرسنگ کر لیں میٹرک سائنس رکوائیڈ ہوتی ہے میٹرک سائنس آپ نے یعنی کہ بائیو اور کمپیوٹر میں کی ہو اور اس کے بعد آپ کا نرسنگ ڈپلومہ بھی اس میں رکوائیڈ ہے ویڈ کرائیڈریہ سیم ہے ایج لیمیٹ ایٹ انٹو ٹونٹی فائیورز ہے ایکسپیرینس اس میں آپ کا کوئی بھی رکوائیڈ نہیں ہے نیشنلٹی اس میں اوورال پاکستان کی کنڈریٹس الیجیبول ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اپلائے کا پرسیس اپلائے کے لیے گائز یہاں پہ آپ لوگ کو کچھ انسٹرکشنز دیئے گئیں ہیں ابھی آپ لوگ کے اپلائے سٹارٹ نہیں ہوئے یہ اپکمنگ جوپس ہیں تو سمپل یہ نیچے آپ لوگ کی این نو سیز موجود ہیں یہ آپ لوگ اچھے سک چیک کر سکتے ہیں اسی منت ہی آپ لوگ کی جوپس انانس ہو جائیں گی انشاءاللہ تالہ جیسے آپ لوگ کی جوپس انانس ہوتی ہیں تو ان جوپس کے اوپر میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگ ایزیلی اور آسانی سے ان جوپس میں اپلائے کر سکیں تو یہ آپ لوگ کی تمام جوپس کی یہاں بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جو کہ میں نے الیجیبول ڈیٹیلز آپ لوگ کو بتا دیئے ہیں یہ تمام ڈیٹیلز یہاں پہ مینچن ہے تو سمپل گائز یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو نشانل عیویز اور موٹر ویڈیو پلس کے اوپر صورت کرتے ہیں لیکن سبسکراب ہے حافظ ہمیتے ہیں تو ساکتے ہیں